نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علما آمین یا رب العالمين واللہ وراللہ تعالی نے انزل من السماعی نازل فرمایا آسمان سے ما انپان فا احیا پھر زندہ کیا بیتی ساتھ اس کے الاردہ زمین کو بعد موتیہ اس کی موت کے بعد یعنی اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرا یعنی اور پہلے کیا تھی وہ مردہ تھی پہلے وہ زمین مردہ تھی اللہ تعالی نے اس کو زندہ فرمایا اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں اس میں آیات آیت ہے ایک نشانی ہے کس کے لیے اس قوم کے لیے جو یسماؤں جو سنتی ہے سنتی ہے کہ مطلب کیا ایک تو سننا ہوتا ہے نا کہ وہ سننا جس کے اندر انسان بس سن رہا ہے آواز تقراری ہے اس کے کانوں سے اور بس ختم اللہ تعالی نے فرمایا اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے یعنی ایک ایسی قوم جو ایسے لوگ جو واقعی غور و فکر کے ساتھ سننے والے ہوں ایک ہوتی ہے ہیرنگ اور ایک ہوتی ہے لسننگ لسن اور ہیر کرنے میں فرق ہوتا ہے لیکن وہ تو جانوروں کے بھی کانوں سے آواز تکراتی ہے اور بلکہ کئی انسانوں کے بھی آپ دیکھتے ہیں بچے کبھی ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں کچھ کھیل رہے ہیں آپ ان کو بلاتے رہے ہیں ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بلا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کانوں میں تو آواز جا رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہے لیکن کیا ہے لسننگ نہیں ہو رہی لسننگ کیا ہوتی ہے غور سے سننا تو جو غور سے اس بات کو سنے گا اس کے لیے اس میں نشانی ہے کیا نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی آسمان سے پانی برستے ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں بارش کس میں نہیں دیکھی اور اس سے زمین کو زندہ ہوتے بھی دیکھتے ہیں زمین سے نباتات پیدا ہوتی ہیں اور ایک مردہ زمین پڑھی گیا بالکل بنجر زمین پڑھی گیا بارش ہوئی اور ہم کچھ دن بعد دیکھتے ہیں جو اس میں ہرے ہرے پودے چھوٹ چھوٹے پودے نکلنے لگتے ہیں تو اس میں کیا نشانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں جگہ جگہ سبق ہیں بس ہم لینے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر دے کہ ہمیں واقعی سبق سمجھ میں آئیں ہمیں اتنی حکمت دے اتنی عقل دے کہ ہم سبق لے کے اپنی زندگیوں میں ان کو اپلائے کر سکیں ہر چیز سبق لے رہی ہے یقین کریں ساری کائنات ٹیچر ہے جو آپ کو سکھا رہی ہے کچھ نہ کچھ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے چلتے پھرتے جاتے ہیں ہمارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں یہ سب ہم منظر دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ دیکھا تو لیکن ہمیں کچھ اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں دیکھو یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے پانی کی نثال وہی کے جیسی ہے وہی بھی آسمان سے اتری ہیں اللہ کا کلام بھی آسمان سے اترا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے زمین کیا ہے انسانوں کے دل زمین زندہ ہو جاتی ہے یعنی مردہ دل زندہ ہو جاتی ہے اس وحی کی بارش سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کیسے جب سے آپ قرآن سے جڑے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوتا نا کہ کیسے واقعی ایسے لگتا ہے کہ اندر روح مردہ تھی دل مردہ تھا کیسے اس کو زندگی مل گئی مگر یہ یادت کیے گا کہ جس دل کے اندر خرابی ہو جس دل کے اندر بغض ہو حسد ہو کینے ہو دشمنیاں ہو نفرتیں ہو وہ دل اتنے گندے ہوتے ہیں کہ ان دلوں کے اوپر وہی کی بارش برسے بھی تو فائدہ نہیں ہوتا اس لئے جیسے آپ دیکھیں کہ بارش برستی ہے نا تو بعض ایسی زمین ہوتی ہے جس پہ سبزہ نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیچڑ اتنا اور زیادہ گندگی ہو جاتی ہے تو بعض دل بھی ایسے ہوتے ہیں قرآن کی وجہ نہیں ہوتے کہ قرآن میں نعوذ اللہ کوئی ایسی بات ہے کہ وہ ان کو نہیں بدل سکی نہیں ان کے اپنی جو دل کی زمین ہے اس کے اندر جب یہ ساری چیزیں گندگیاں بھرین ہی ہیں تو اب قرآن پڑھ کے بھی کہاتا ہے تکبر آجاتا ہے ہڈ دھرمی آجاتا ہے خود سریع آجاتا ہے کہ میں بڑی چیز بن گئی ہوں میں پتہ نہیں کیا ہو گئی ہوں میں دوسرے پہ دھونس جمع ہوں تو الٹا فائدہ کہ وہ انسان پھر کیچڑی بن جاتا اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ورنہ ویسے کیا ہے یہ مردہ دلوں کی زندگی کا سامان ہے روح کو نئی زندگی مل جاتی ہے اور جیسے زمین لہلہانے لگتی ہے اسی طرح روح خوش ہو جاتی ہے اللہ کے کلام کے طریقے اور پھر دیکھیں وہی زمین اس سے جب سبزہ اکتا ہے تو وہ کیسے دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہے لوگ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے تو جب انسان کے دل پہ بھی وحی کی بارش ہوتی ہے وہ دوسرے انسانوں کے لئے فائدہ مند ہو جاتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے لئے نفع مند ہو جاتا ہے لوگ اس سے بھلائی پاتے ہیں کہ کتنی بڑی خیر ہے جو انسان کو ملتی ہے یہ صرف اس وحی کی بارش کے ضریعے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے اس مثال کو دیکھے فرمایا پانی کتنا ضروری ہے زمین کے لئے اسی طرح تمہارے دلوں کے لئے یہ وحی ضروری ہے جب تک وحی کی بارش نہ ہوگی یہ دل زندہ نہیں ہو سکتے ہیں اور اگلی پھر ایک تو یہ اتنی بڑی نعمت تمہارے لئے بتائی کہ دیکھو اللہ تعالی نے کتنی بڑی نعمت تمہارے لئے ایک کے بارش کی صورت میں پانی کی صورت میں تمہیں عطا فرمائی ہے دنیا میں زمین تو ہری بھری ہو جاتی ہے دیکھو مردہ دل کیسے زندہ ہو جاتے ہیں اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کئی دلوں کو سوچتے ہیں یہ تو کبھی زندہ نہیں ہو سکتا یہ تو اتنا خراب ہے اس کی گناہ اتنے اس کی فلاں اتنے یہ تو ایسی ہے ایسی ہے بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ کس دل کو اللہ تعالی زندہ کر دے وحی کے ذریعے یہ جو وحی ہے یہ ایمانی حرارت ہے اس سے زندگی نمتی ہے جب مردہ زمین جو دل کل بنجر لگ رہی تھی جب وہ زندہ ہو سکتی ہے تو انسانوں کے دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَا اور بے شک تمہارے لیے انعام میں عبرت ہے ایک سبق ہے یقیناً ایک سبق ہے انعام میں کیا سبق ہے اب ہمارے لیے انعام پہلے تو کہتے ہیں کس کو انعام ہے موویشی جانور کون تھے گائے بکری بھیڑ اور اونٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اونٹ کے بغیر انعام نہیں ہوتا تو اونٹ اس کے اندر انعام کے اندر ایک ضروری ہے کہ یہ ہونا ایک سبق ہے کیا سبق ہے ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں اس میں سے پلاتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے اچھا اگر آپ اس کو بریکٹ میں کرنے تو آپ کو آگے سمجھ آئے گا دودھ خالص تہاں سے درمیان میں سے مم بینی درمیان میں سے آپ پیچھے بات پر آئیں فرسن گوبر کے ودم اور خون کے خون اور گوبر کے درمیان میں سے خالص دودھ پلاتے ہیں ہم تمہیں جو کیسا ہے سائغن لشیریبین جو بہت سمودلی گلے سے اترنے والا ہے یعنی بڑا مزے دار ہے بڑا خوشگوار ہے بڑا لذیذ ہے کیونکہ وہی چیز گلے سے جلدی سے اتر جاتی ہے جو بڑی مزے دار ہوتی ہے آپ دیکھیں کوئی شربت کوئی برنگ کوئی آپ کو بڑا پسند ہے تو وہ پھر آپ پینے لگتے ہیں تو پھر آپ گلاس تب ہی رکھتے ہیں جس وقت کے ختم ہو جاتا ہے تو بہت لذیذ ہے یہ پینے والوں کے لئے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں عبرت ہے میں آپ کو کیا بتایا عبرت کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو ایک حالت پر لی رہنے دیتی ہے ایک سے دوسری حالت پر لے جاتی ہے یعنی یہ بات سن کے اس کے بعد لوگوں کے لئے ان میں عبرت ہے یہ بات سن کے آپ کو جیسے پہلے تھے ویسے نہیں رہنا چاہیے آپ کی کیفیت بدل جانے ہی ہے اور کس بات کو سن کے اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے تمہارے لیے ان انعام کی پیٹوں میں سے کیونکہ دیکھیں بکری بھی دودھ دیتی ہے یہ بھیڑ کا بھی دودھ ہوتا ہے اونٹ سے بھی دودھ پیتے تھے آپ تو ہمارے نہیں ہوتا لگے ہم تو صرف گائے کا ہی پیتے ہیں انہوں گرین جانوروں کے دودھ سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے اور ایک سہرائی بندے کے لیے آپ سوچیں کھانا اور پینا ہی بلکہ پینا زیادہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ وہاں پہ بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے سہرائی میں اور اس وہاں پہ ایک جانور سے ایسا دودھ مل جانا ریڈی لی اویلیبل ہونا فریش دودھ مل جانا خالص دودھ مل جانا یعنی جو دودھ مکمل غزہ ہے اس کا مل جانا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور اللہ تعالیٰ کی ایک نیمت ہے ہم تو چونکہ اب شاپ پہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ فریج میں سے نکال کے لے آتے ہیں تو ہمیں اتنا شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جانور ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے چلتی پھرتی چھوٹی چھوٹی فیکٹرییاں ملک پلانٹ سے لگے زمین پہ جب وہ پلانٹ لگانے لگتے ہیں تو وہ پلانٹ پتہ ہے کیسے لگاتے ہیں دودھ پیدا نہیں کر سکتے یہاں پہ وہ دودھ لے کر آتے ہیں اور اس کو پیسیرائز کرتے ہیں جو بھی اس کو پروسیس سے گزارتے ہیں اور ڈبوں میں بند کر دیں مگر کوئی کہیں کہ دودھ بنا لیا اس نے وہ تو پاسیبل ہی نہیں آئے تک دیکھیں ماں کے دودھ کا نیمل بدل نہیں یہ لاسکے وہ مانتے ہیں خودی کہ بھئی ہم ویسا لائی نہیں سکتے اسی طرح ان جو چوپائیوں کا دودھ ہے اس کا نیمل بدل نہیں لاسکتے چاہے وہ کوئی پاودر ملک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ان کا نیمل بدل نہیں ہے اور تم اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسی سکتی ہے جس کے اندر ایک طرف گوبر ہے اسی کے اندر ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے اور نکل رہا ہے بیچ میں سے دودھ خالص اور اس دودھ کے اندر نہ کوئی گوبر کی سمیل ہے ورنہ ویسے آپ ان کے وہاں پہ چلے جائیں کبھی جا کے ضرور دیکھیں کہ اتنی سمیل ہوتی ہے کہ پاس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ گھائے بہنسوں کا بڑا ہوتا ہے ہم تو انہیں کو دیکھا ہے ہوں تو اور ان کے طرف پر نہیں گئے مگر وہاں سے اتنی زیادہ سمیل ہوتی ہے اب آپ خود سوچیں کہ جس پیٹ کے اندر یہ سارا بن رہا ہے اس میں وہیں پہ فرس بھی ہے وہیں پہ ڈم بھی ہے اور بیچ میں دودھ ہے لیکن کہاں پہ سمیل ہے دودھ کے اندر کوئی سمیل نہیں اور خون بھی وہاں پہ ہی ہے لیکن کبھی آپ نے ریڈ کلر کا دودھ دیکھا کہ کہیں سے کوئی لیکیج ہو گیا ہے اور جناب وہ اس میں مل گیا ہے اور اب وہ دودھ جو ہے سواری یہ تو خراب اس طرح سے ریڈ نکل آیا پنک نکل آیا اللہ اکبر یہ اللہ تعالی کی بڑی نشانیں دیکھیں ہم پیتے تو ہیں دودھ رضا کے لیے ہمیں پتہ ہے رضا ہے مگر کتنے لوگ ہیں جو اس سے سبق بھی لیتے ہیں عبرت بھی لیتے ہیں رب فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کھاؤ پیو تو صحیح مگر اس میں عبرت بھی ہے کوئی ہے جو عبرت لینے والا بھی ہے کوئی ہے جو دودھ جیسی چیز نکال سکتا ہو کہیں بنا سکتا ہو اور پھر اتنے یہ لذیذ اور فائدہ مند ہیں کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں لذیذ تو ہوتی ہیں لیکن ان کے فائدے نہیں ہوتے اجتا نقصان دے ہوتی ہیں انسان کے یہ ایسی چیز ہے جو اتنی فائدہ مند ہے کہ کھانے اور پینے دونوں کو کفایت کرتی یعنی کمپلیٹ ایک وزا ہے کمپلیٹ نیوٹریشن ہے اور تم یہ دیکھو کہ جو اللہ تعالی نے یہ تمہارے لئے چوپائے رکھی ہیں نہ ان کے لگانے کے لئے کوئی زمین کے اوپر بڑی جگہ کی ضرورت ہے کہ کوئی فیکٹری لگائی جائے پھر اس کے بعد دودھ حاصل ہوگا نہ کوئی ایسی مشینری بہت بڑی خریدنے کی ضرورت ہے نہ کوئی مزدور ہائر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان کو جو ان فیکٹریوں کے اندر کام کریں اور پھر وہ دودھ وہاں پہ پروڈیو سورا صرف جانور ہیں جن کو تھوڑی سی قیمت کے پر آپ خرید لیتے ہیں اور پھر ایک بندہ بھی ایون پرانے زمانے میں تو عورتیں بھی ان کو چارہ بھی بھی کہوں گھر میں عورتیں بھی چارہ بھارا دے دیتی ہیں اور بس پیٹ سے دودھ نکال لیتے ہیں نہ ان کو کوئی خاص مینٹیننس کی ضرورت ہے صرف آپ چارہ ڈالتیں جو آپ کے فالتو چیزوں ہوتی ہیں بھوست ہوتا ہے یہ چارہ ہوتا ہے اچھی چیز تو آپ کھاتے ہیں اس کو چارہ ڈالتے ہیں اور دیکھو وہ نکالتا کیا ہے نکالتی کیا ہے دودھ دودھ جیسی غزایت والی چیز لیتی کیا تیز ہے لیتی کام ہے اور دیتی بہترین ہے ایک گائے کہتے ہیں کہ آٹھ جیلن تک دودھ دیتی ہے تقریباً اس کے تھنوں میں اتنا بھر جاتا ہے ایک دفعہ میں اور ایک گیلن مورد میں نافتا ہے جسنا اس کی بچے کو چاہیتا ہے اسے بہت زیادہ وہ پریڈیوز کرتی ہے اور کھا رہی ہے صرف چارہ لیکن دودھ کے اندر چارے کا کوئی ذائقہ نہیں ہے ورنہ چارہ آپ ذرا چاوہا کے لیکھیں تو کیسا ہوتا ہے کیا ہوگا اس کا تیز تو اتنا مزیدار دودھ آرہا ہے کیا کبھی تم نے دودھ پیتے ہوئے رب کو یاد کیا اور کیا کبھی تم نے سوچا کہ یہ چارہ کھا کے دودھ دے رہی ہے اور میں امدہ سے امدہ غزہ کھا کے اپنے سے کیا دے رہا ہوں دوسروں کو نقصان برے عامال تکلیف دے چیزیں میں کیا دیتی ہوں دوسروں کو اور دیکھو یہ گائی کیا دے رہی ہے دوسروں کو یہ کھا کے کیا پروڈیوچ کرتی ہے اور ہم کھا کے کیا عمل کرتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ فرض اور دم کے درمیان سے دودھ نکل جا تو فرض اور دم تو گندی چیزیں ہیں یعنی گوبر ہے خون ہے انسان کا دل ہی چاہتا ہے دیکھنے کو بھی اور اس کے اندر سے ایسی خالص غزہ کسی طرح انسان کے برے سے برے حالات بھی ہو جائیں گوبر اور فرض کی طرح برے حالات بھی ہو جائیں ناموافق حالات بھی ہو جائیں لیکن یہ اللہ ہی ہے جو ان حالات میں سے اس کے لئے کوئی جیسے دودھ خالے چنا اس طرح سے اس کے لئے کوئی ایسی موافق صورتحال پیدا کر دے کوئی اچھے حالات نکال دے کوئی اچھی بات نکال دے اس کے لئے یہ جو رب فرض اور دم کے درمیان سے ایسا مزے دار دودھ نکال سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے غیر موافق حالات میں سے کوئی موافق مناسب حال حالات بھی نکال سکتا ہے بری سیچویشنز میں سے اچھی چیز بھی نکال سکتا ہے مگر اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور تب ہی جب غور و فکر کریں گے تب ہی عبرت لیں گے اس مثال کو سوچیں اور سوچیں اور اس میں سے سبق نہیں اپنے لئے کیونکہ اصل مقصد کیا ہے سبق لینا دور تو کافر بھی پی رہا ہے اور بھی لوگ پی رہے نا سمجھ بھی پیتا ہے بچہ بھی پیتا ہے لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے لئے ہارے چیز میں سے سبق نکال لیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا احساب دلائے آپ یہ کم از کم ایک کام کریے گا کہ اس صورت میں سے آپ نے جہاں جہاں پہ بھی لکم 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 ہے ان کو سرکل کرنا آپ کو پتہ چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لئے کیا کیا چیزیں بنائیں ایسا ایک مشروب بنا دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے بڑھا پہ تک یہ دودھ فائدہ مان دی فائدہ مان دا ہے اس کے لئے بھی بچے کے لئے بھی آسان ہے فائدہ مان دا ہے بوڑے کے لئے بھی لذیذ فائدہ مان دا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دودھ کے معاملے میں دعا فرمائی ہے اللہم بارک لنا فی وزدنا مل ویسے جب باقی کھانوں کو کھایا تو فرمایا اللہم بارک لنا فی واتہم ناخیرم مل اللہ ہمیں برکت دینا اس میں اور ہمیں کھلانا اس سے بھی اچھا لیکن دودھ کے معاملے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس سے بھی اچھا کھلانا اس لئے کہ دودھ بیترین گزہ ہے وزدنا مل فرمایا اللہ اس سے زیادہ دینا زیادہ کی اس کیلئے خواہش اور دعا فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اتنا پسند تھا کہ دودھ کو انکار نہیں کرتے کہ کوئی دودھ پیش کرتا تھا آیا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبو رہ رہا تھے تو وہ کیسے بھوک کے ساتھ ان کا حال ہو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ آیا آپ نے باقی خوابہ کے بلایا سب نے دودھ پیا اور بہت ساری آپ کو روایات مل جائیں یہ بخاری میں بھی ہے سلمزی میں بھی ہے یہ لمبی روایت ابھی ہمیں اس میں نہیں جا سکتے پھر آپ نے یہ بھی پڑا ہوگا کبھی کہ ایک خاتون آئی اور نوزل ہجارہ فاتر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو انکار نہیں فرمایا کرتے تھے یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے یا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حج پہ تھے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا دودھ اور جب میراج پہ بھی گئے تو باقی چیزیں جو پیش کی گئیں شراب بھی تو اس میں دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریفر کیا دودھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح ایک سوائد بخاری میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے تھے تو ایک جرواہے کے پاس سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی رہی تھی تو دودھ وقت صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لئے کچھ دودھ دھویا پھر وہ پھر میں وہ دودھ آپ کے پاس لے کر آیا آپ نے وہ دودھ پیا حتی سے محراج ہو گیا یہ جب جرد کے وقت کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پینے کی چیزوں میں دودھ کا بدل کوئی چیز نہیں ہے اب ہم نے تو دودھ کے بدل بہت سے بنا لی ہیں اور پھر اس کی طرح دیکھیں ہمارے حالات بھی کیا ہو گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کا بدل کوئی بھی نہیں چیز ہے اور یہاں پہ خاص طور پہ جو غور کرنے کی بات ہے وہ انعام پہ غور کرنے کی ضرورت ہے دودھ کے فوائد تو میرے خالد سب کو پتا ہوں گے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں بہت ساری آپ کو فائدے مل جائیں لیکن جو چیز آپ کو حیران کر دیتی ہے وہ ہے دودھ کی پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے اور پروڈکشن کے اندر کیا کیا چیزیں وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے انعام کو ہمارے فائدے میں لگا دی ہے اور ان کو اور تو یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں ان سے ایک گوشت کھاتے ہو یا ان کے اوپر اپنا بوجھ دالتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن ان سے جو دودھ کی پروڈکشن آپ کو ملتی وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتی اور وہ بھی کس راستوں سے ملتی ہے اس کو ذرا انسانا غور کرے تو پھر بھی اقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کس طرح تو نے یہ پیدا فرمایا کہاں گوبر اور خون کا ذائق اور بدبو اور کلر اور کہاں دودھ اللہ ہو کمرا وَمِن سَمَرَاتِ النَّخْلِيل اور پھلوں میں سے کھجور کے وَلَا عَنَاب اور انگور سے سَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اس میں سے تم بنا لیتے ہو میکھا بھی مشروف اور رِزْقًا حَسَنًا اب ہم اس کو دونوں دیکھیں گے سکر کو آپ نشاور کی اس کے اس میں بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم یہاں پہ لیتے ہیں اس کا معنی نشاور کی اس کا سکر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی جو وَعَنْتُمْ سُكَارًا ہے لَا تَقْرَبُ السَّلَا وَعَنْتُمْ سُكَارًا کہ تم نماز کے قریب نہ جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نشے کے لیے سکر کا لفظ آتا ہے سکر اصل میں ہر اس شراب کو کرتے ہیں جو انگوروں سے مچوڑی جاتی ہے اور خمر جس کو ہم اصل میں شراب کہتے ہیں خمر بھی ایک سکر ہے اس لیے کہ اس سے بھی نشہ ہوتا ہے اور اصل نشے کی وجہ سے کوئی بھی چیز حرام ہے نشے کی وجہ سے ویسے تو یہ شراب بھی ہے وہ بھی اسی سے انگوروں سے تشید کی جاتی ہے لیکن سکر اس شراب کو ہی کہتے ہیں جو انگوروں سے مچوڑی جاتی ہے مگر ادروائی جو بھی نشہ اور چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی سکر کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ وہ سب بھی ایک ایسی حالت میں انسان کو لے جاتی ہے کہ اس کی اکل معاف ہو جاتی ہے نشہ جس کو کہتے ہیں وہ تاری ہو جاتا ہے اور یہ حرام میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ ورچی خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے یاد رکھیں یہ بات ہم صرف شراب کو سمجھتے ہیں کہ شراب حرام ہے شراب حرام ہے یہ ہم سب جانتے ہیں مگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ڈرگز ہیں چرس افیم پتہ نہیں کیا کیا جو بھی اور چیزیں یہ لشے کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں ہمارے گھروں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں جس کو ہم یہاں پر ڈرگز کرتے ہیں وہ ہمارے مذہب میں ہی حرام ہے یہ تو ملک کے قانون تو بعد کی بات ہے اور کئی سٹیٹس میں کچھ چیزوں کو انہوں نے پرمیٹ بھی کیا وقت آپ لے سکتے ہیں لیکن ہمارے تو دین نے حرام کر دیا ہر نشہ آور چیز کو تو یہاں پہ چونکہ یہ مکی صورت ہے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم اس سے بناتے ہو سکر مکہ میں تو بھی شراب حرامی نہیں ہوئی تھی مدینہ میں آکے ہوئی تھی سورہ مائدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں آیا کہ اب اس کے بعد یہ نشہ آور چیزوں کے حرام ہونے کا شراب کے حرام ہونے کا تو اس وقت میں حرام نہیں ہوئی تھی مگر ابھی یہ پہلا حکم ہے جس میں بتا دیا گیا تم اس میں سے سکر بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو اس کا مطلب ہے سکر اچھا رزق نہیں ہے جب ہی اس کو الگ کیا گیا سکر بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی تو شروع میں ہی ایک طرح سے جو پہلی چیز تھی مسلمانوں کو تھوڑی چیز سے کراہت بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کے لیے کہ یہ اللہ کی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے تو سکر بناتے اور اچھا رزق بناتے ہو اچھی میں اگر نہ کہوں یہ اچھی چیز بناتے ہو اور ایک اور چیز بناتے ہو تو اس کا ہوں دوسری چیز تو اچھی نہیں ہے کیونکہ اچھی سے الگ کر دیا گیا اچھا دوسرا اگر اس کا معنی ہم لیتے ہیں اس معنی میں اس کو کہ یہ ایک سویڈ ڈرنک ہے تو اس میں سے تم سویڈ ڈرنکس بھی بناتے ہو یعنی کوئی بھی شربت جو آپ تو نہیں شربت بناتے ہو کوئی آپ سمودی بناتے ہیں کوئی آپ شیخ بناتے ہیں اور اور بھی رسکان حسنہ اور بھی چیزیں بناتے ہیں آپ یہ انگور سے کھجور سے کتنا کچھ بنتا ہے کھجور بھی مکمل وزہ ہے آپ کو پتا تو آپ جب بنا کے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا میں نے بنایا اور سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں حالانکہ اللہ نہیں دیا ہے کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے آپ نے دو چار چیزیں نکس کر کے اور سوچا کہ بس میں نے بنا لیا تو اللہ کو تو بالکل ہی بچ میں سے سوچتے ہی نہیں کہ اس نے کیا چیز دیا ہمیں اور اس سے ہم نے اس قابل ہوئے کہ یہ مشروع بات بنا سکیں تو اللہ نے پہلے دودھ کی بات فرمائی اب اور کھانے پینے کی بناتے ہیں انگوروں سے کتنی سرکہ بنتا ہے اور کتنی چیزیں بنتی ہیں جو فائدے کی ہیں آپ کے لئے اسی طرح خجور سے خجور تو ویسے بھی کھالے تو ایک بیزرٹ ہے تو پھر تم سوچتے نہیں ہوں کہ کہاں مٹی اور کہاں مٹی میں سے یہ نکلے گئے انگور اور خجور اتنے سویٹ ہیں اتنے میٹھے ہیں تو مٹی تو میٹھی نہیں ہوتی اس میں مٹھاز کس نے ڈال دی مٹی کو اس طرح کس نے بنا دیا دیکھیں پودا تو مٹی میں اگرہ تو یہ مٹی کے اندر کیا کوئی شگر تھی جو اسے اوپر ویجی اور خجوروں کے اندر چلی گئی اور انگوروں میں چلی گئی لوگ تو دنیا میں لاکر ہمارے ملکو میں کوئی انجیکشن نہیں لگا دیتے شگر کے اس کو ٹوٹ کو اندر سے میٹھا ہو جائے تو وہ کون انجیکشن لگا رہے ہے ان کو کیسے میٹھے ہوئے یہ تو وہ رب جو مٹی میں سے ایسے پھل اگا سکتا ہے وہ رب جو مٹی کو ایسا میٹھا بنا سکتا کلس کے ہیں کئی ریڈ ہے کئی گرین ہے کئی مرون ہے وہ پیارے پیارے کلس کے ہیں تو جو رب ایسا کر سکتا ہے کہاں مٹی اور کہاں یہ پھل وہ ہمارے لئے بھی ہماری زندگیوں میں بھی مٹھا پھر سکتا ہے تو ہر ایک چیز کے اندر لیسن ہے آپ جب ان پھلوں کو خرید کے لائیں اور اس میں سے مختلف چیزیں بنائیں تو اس وقت یہ نہ بھولیں کہ دینے والا کون ہے میں تو سٹور سے لیا آئی سٹوروں کئی نام نہ پوچھتے رہیں کہ کس سٹور سے لائی ہو اچھا ارگینک یا کیا یہ بھی دیکھیں میرے رب نے باقی ڈرنکس بھی اور پھر آگے ہم شہد کا پڑھیں گے تو یہ سب نہریں ہوں گی جنت کی اور دنیا کے اندر تو کہیں گائے کے پیٹ سے دودھ نکل رہا ہے اور کہیں انگور سے شراب بن رہی ہے اور کہیں شہد کی مکھی سے شہد بن رہی یہی ہماری آلہ سے آلہ چیزیں ہیں جو دنیا کی یہی ہیں جو ہماری بیس ہیں فود لیکن جو جنت کی نہریں ہوں گی وہ بھی سیم یہی تینوں چیزیں ہیں لیکن نہ تو وہ دودھ گائے کے پیٹ کا ہوگا نہ وہ شہد شہد کی مکھی کا ہوگا اور نہ وہ شراب ایسے انگوروں کی ہوگی جو گلے چھڑے ہو سبحان اللہ وہاں کی جو ہیں وہ تو اللہ کس طرح بنائے گا اس کے کون سے بنے ہوں گا گائیوں سے نکال نکال دودھوں کی نہرے نہیں ہوگی وہاں پہ ان فی ذالک لآیت لقوم یاقلون اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے اس قوم مجھ لیں کہ نشا آور چیز کیا ہے اس نشا بھی بن سکتا ہے اور دوسرے ڈرنک بھی بن سکتے ہیں اس کے حسن بھی بن سکتا ہے اور یہ جو ڈرنک اگر نشا کی نہ بھی بات لیں جو بھی ڈرنک بنائے ہیں کسی بندے نے سویٹ ڈرنک بنائے کچھ اور ڈرنک بنائے ہیں یہ ڈرنک میں کیسے بنائے کن پھلوں سے گروسری میں اٹھا کے لیا یہ پیچھے سے کہاں سے آیا وہ بھی ہماری نظروں سے اس لئے اجل ہوتا کہ ہم نے آج تک کبھی نہ درختوں سے توڑے نہ ہم نے وہ درخت دیکھے نہ انگور کی بیلیں کبھی دیکھی بس ہمیں شیل میں پڑے مل جاتے ہیں تو نام بڑا فرش مل جو اللہ نے درخت لگائے ان پہ تو فریش ہی رہتے جب اتارو جتنا وہ فریش ہے تو اللہ اللہ وہاں پہ کیسے فریش رکھ رہے تو کوئی فریج نہیں کوئی کچھ نہیں اللہ نے درخت بھی فریش رکھا ہے جب توڑو گے لذیذ اور فریش ملے گا اس سے سوچتے نہیں ہو اسے اور نہیں کرتے تم عقل نہیں رکھتے تم جب انسان جو عقل ماند ہے عقل رکھنے والا یہ عقل ہی اس کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے جانور کے پاس بھی آنکھ کان سنتا ہے لیکن لسن نہیں کرتا hear کرتا انسان کو اس سے مختلف ہونا چاہئے ایک غافل قوم نہ بنو عقل والی قوم بنو دیکھو کتنے لوگ کھا پی رہے ہیں جتنی فراوانیاں ان ملکوں میں کھانے اور پینے اور دور اور ان کی ہیں شاید ہی ہوں ہر ایک کے پاس لیکن دیکھو کتنے لوگ ہیں جو عبرت لیتے ہوں اور اچھا ایک اور باز پیچھے کہ اس میں رہ گئی وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے یہ خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھا تھا خواب میں دودھ دیکھا اور کہ آپ نے دودھ پیا اور پھر اپنا بچا دودھ حضرت عمر فرمایہ دودھ سے مراد علم ہے یعنی اگر کوئی اپنی خواب میں دودھ دیکھتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے علم ملے اور واقعی علم جو ہے کتنی مماسلت ہے دودھ کے ساتھ صرف اس کے اندر ایک بات کروں گی دودھ کو بھی اگر آپ پڑا رہنے لیں پڑا رہنے لیں تو خراب ہو جائے گا اسی طرح علم کو بھی اگر آپ آگے نہیں پہنچاتے اگر آپ اس کا دور نہیں کرتے اگر آپ اس کو سٹیگنٹ رہنے دیتی تو خراب ہو جائے اس میں بیتی یا پیدا ہو جائے گا یہ قابل نہیں رہے گا استعمال کے تو علم رہے لیں تنس تخیل کرنا تو بھی لیں موسیقی